جو بچہ باب ایوریج ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں یہ بڑا بریلینٹ ہے اس کو تو آگے جانا چاہیے اور اس کے پر خوب خرچہ کیا جاتا ہے اور اس کو اچھی سے اچھی یونیورسٹی کالیجز میں پڑھایا جاتا ہے وہ تو زندگی کی دھوڑ میں بھاگ رہا ہے جو نہیں چھل پا رہا اس کو مشامل کروائیں اس کی ہلپ ہونی چاہیے تو ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ اس ہی کو چھوڑ دیا جاتا ہے ہماری پاک خاص طور پاکستان سوسائٹی میں اور پیرنٹس کی طرف سے بھی سانکائیم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچے ان کے رائٹس نہیں دیا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پڑھ کے کیا کرے گا اس نے کون سا پڑھ لینا ہے اس نے کیا سیکھ لینا ہے اس کو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں اگر اس کو کو کچھ سیکھ سکتا ہے حدیث ہے کہ اگر ہر سانس کے ساتھ سکتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے فرجائل پیپلز کی ہلپ کریں ایسے لوگوں کو ہلپ آؤٹ کریں تو ہلپ آؤٹ کرنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند ٹکیں ان کے ہاتھوں پر رکھ دیا تو یہ ہلپ ہوگی اصلا تو یہ ہے کہ اگر ان کی صلاحیت آپ کے اندر جو صلاحیت ہے آپ اس کو ان کے لیے یوٹلائز کریں موسیقی As responsible members of society it's our privilege to spend time with and support special children our interaction with these incredible kids foster inclusivity and love through these actions we aim to create a more compassionate society that values every child it's about making a difference one act of kindness at a time stay down please ایس پی در ہے آئیز touch آئیز 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 نوز لپس میں نے خود بھی کام شروع کیا تھا تو مجھے مطلب میں بہت اچھے سے وہ حضرت خدیجہ تلقبرا کی جو الفاظ ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے موقع پہ کہے جب حامتے کامتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے پہلی وحی کے موقع پہ تو حضرت خدیجہ تلقبرا کی وہ تاریخی الفاظ ہیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ پریشان نہ ہوں آپ تو متحاجوں کی مدد کرتے ہیں آپ تو کمزوروں کو ہیلپ اوٹ کرتے ہیں آپ تو رشتہ داروں کی حق ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ وہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی خاتون اسلام جو ہیں انہوں نے جو الفاظ کے ہیں یہ تاریخی گولڈن ورڈ ان کے ہیں کہ جو ہم سب کے لئے ہم سب کے لئے ہم سب کے لئے فرسنگے کے لئے ہم سب کے لئے دیشنگے کے لئے ہم سب کے لئے ہم سب سے ڈیسی ہمارے پاس دس بچے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو آٹھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نون افوڈنگ ہوتے ہیں وہ فیزیو تھرپی کی فیس نہیں دے سکتے وہ فیس ٹھیرپی کی فیس نہیں دے سکتے وہ ایڈوکیشن کو تو وہ کہتے ہیں نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں وہ اس کو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ اس کی کوئی عیفادیت ہے یا اس کی کوئی فی بھی ہونی چاہیے اور پیرنٹس کا جو صورتحال ہے یہ کیا بنائی تھا آپ نے خوانہ پلسٹین کا جھنڈا آپ نے اس کے پر کوئی اکٹیوٹی کی تھی کیا کیا تھا آپ نے پروسٹی کیا تھا آپ نے میں کیا کیا تھا آپ نے قدر کیا تھے اور فرسطین کے لئے آپ نے کیا کیا تھا نارے لگائی تھے کیا بولا تھا میں نے کہا کہ اللہ میرا فرسطین گیت جائے امیر اپنے جنہیں سپیشل سمجھا جاتا ہے وہ بھی ہم دردی رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ جو خموشی برتی جا رہی ہے اس کو بے نگاپ کرتے ہیں یہ کیا لکھا ہے؟ کن 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 فایا کون کن فایا کون یہ کیا لکھا ہے؟ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم یہ کس کا نام آپ نے لکھا؟ شامیر آپ کا نام شامیر ہے؟ یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ نے کیا کیا تھا؟ ایکٹیویجیز اس میں کس کی سے ہی آپ نے برینٹ کیا ہے؟ جبی جیجا نے یہ بنایا تھا پہ میں نے اس میں کامل کر دیا آپ نے بلور سے کیا تھا؟ موسیقی یہ تو اپنے والدین سے اپنا ہافت نہیں مانسکتے یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو اپنے گھر والوں سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رائٹ دیں یہ تو وہ محرون لوگ ہیں سمجھ سکتے ہیں نا آپ کیسے بچوں سے ملکے کہ یہ تو اتنے انہوں سینڈ ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ ہمارا رائٹ کو ہم اپنے بھائی سے لے سکتے ہیں اپنے باپ سے لے اور اس سے تو سوسائٹی سے کیسے لیں گے؟ تو سوسائٹی خود سوچنا ہی ہے بھی موسیقی پھر بھی ہیں در فیاتے ہیں پھر بھی ہیں پھر بھی ہیں در مہی پہنے ایک پہنے 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 پھر بھی ہیں ہمیں مہم دون ی قرآن پاک میں سورہ مارج میں اور سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا تو سائل کو تو چند ٹکے آپ ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو دعی دیتے ہیں تو یہ وہ محروم لوگ ہیں کہ ہم ان آیات کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سائل کو ہم نے دے دیا ہم اللہ کے ہاں بری ہیں اللہ کی عدالت میں جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم ان آیات سے نہیں گزرے تھے تم نے اپنی کمائیوں میں سے حق دیا کسی محروم کے لئے بھی کچھ کیا ہے تو پھر ہم وہاں پہ کیا جواب دے کریں گے کس طرح سے ہم اپنی جواب دے کر سکیں گے کہ ہم ان آیات سے گزر گئے تھے اور ہمیں کوئی محروم نظر نہیں آیا موت کا کلر بتائیں یہ کونسا کلر ہے کونسا کلر ہے کونسا کلر ہے ریت اور یہ کونسا کلر ہے کونسا کلر ہے کونسا کلر ہے لیو اس وقت یون کا جو ریشو ہے 15% of the population آپ کی سپیشل ہے اور یہ ایک بگ فگر اگر آپ کہیں کہ وہ 5 لاکھ با دی ہے تو 75,000 پیپل سپیشل ہیں اور 20,000 بچے بتائیں مجھے 20,000 بچوں کے لئے ایک نشے من تو انکلوسیف ایڈوکیشن ایسی ایڈوکیشن ہے جس میں مین سٹریم کے جو ادارے ہیں انہی کے اندر نارمل بچوں کے ساتھ ان بچوں کو اکموڈیٹ کیا جاتا ہے یو این میں تو وہ پچھلے ٹونٹی، ٹونٹی فائی بیئر سے یہ اپلائیڈ ہے انہوں نے اور امریکہ اور کینیڈا میں تو خاص طور پر مین سٹریم کے اندر ہی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں ان بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہیں بہت سارے بچے یا تو پیروں کے حوالے ہو گئے ہیں لاک اپ کر کے جاتے ہیں لوگ ان کو کسی فنکشن پارٹی بھی نہیں لے کے جاتے ہیں ایون لوگ انٹرڈوس نہیں کرواتے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بیٹا ہے کہ ہم کسنا لوگ ان کو بتائیں حالانکہ ایک لمحہ لگتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل ہے کسی بہت سمارٹ اوور سمارٹ کو بھی ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں اور یہ اتنے انسنٹ ہوتے ہیں یہ اتنا پیار کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو آپ کی چھوٹی چھوٹی اس سے بہل جاتے ہیں آپ میں دیکھا ہوگا بچے کتنی جلدی اٹیکمنٹ کرتے ہیں یہ تو توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں اٹینشن سیکر ہیں ان کو تو گھروں پر دودھکارا جاتا ہے کہ اللہ نے اگر کوئی چیز فالتو تو بنائی نہیں یہ اللہ کے شہکار ہیں یہ دیکھا جائے تو اللہ کے شہکار ہیں اللہ نے ہمیجہ کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اب کیا کرتے ہو جو بہت ہم منٹی سمارٹ ہیں بہت اچھے سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا سبوک کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہمارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اللہ کے لیے ان کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اگر وہ انسان بنا سکتا ہے تو وہ ان کو بھی تو کر سکتا ہے اس نے تو ہمیں دیکھنا ہے جو حروف تہجی ہیں ان کو ادا کروایا جاتا ہے اس سے ہمارے جو سپیچ اور لینگویج کے جو پرابلمز ہیں بچوں کے جو سپیچ ڈیلیڈ سپیچ کے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ ان کے اندر بھی بہت اچھی امپورمنٹ ہاتی ہے تو قرآن تھیرپی بھی یہاں کی جاتی ہے یہاں فیزیو تھیرپی بھی ہو رہی ہے یہاں سپیچ تھیرپی ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہاں مہیور تھیرپی ہو رہی ہے ان کے لیے ایسا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی کیریکلم دیزائن نہیں کیا گیا ان کے لیے کوئی سپیشل بورڈ نہیں ہے تو ایسے بھی ہمیں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہاں سے کس طرح سے اگر کوئی سرٹیفیکیشن ہو جائے گورنمنٹ لیول پہ تو ہمیں ایسا ابھی تک بہت پرابلم آ رہا ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ہمارے پاس بچے بہت اچھی ہماری سٹوریز ہیں جس میں ہمارے بچے الحمدللہ میٹرک میں میٹرک لاس تک ہون چکے ہوئے ہیں جو ینگ جینریشن ہے جو ایڈوکیٹ ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک جذبہ جو خدمت خلق کا ہے اس کو پریویل کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے اداروں کے ساتھ آئیں اور اس کے ساتھ کچھ وولنٹیئر ورک کریں وولنٹائر لی اگر آپ آ کے دیکھتے ہو ورک کرتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی اور ٹیچرز بھی اور وہ ایسے ادارے بھی کیونکہ یہ بھی تو اسی سوسائیٹی کے بچے ہیں گھر میں اگر ایک سپیشل بچہ آتا تو کوئی اس کو اٹھا کے باہر کو نہیں پھینک دیا جاتا اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا تو ہم سوسائیٹی کے اندر بھی ان بچوں کو اکوموڈیٹ کریں گے تو انشاءاللہ سوسائیٹی کی ویل بین کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اور آخرت کی جواب دہی بھی ہماری ہے بہرحال گورنمنٹ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان کو بہرحال ان بچوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور کوئی پراپر ان کا کیریکلم بنانا چاہیے کوئی بورڈ ہونا چاہیے جہاں سے یہ بچے اپیر ہو سکیں اور ان کی گورنمنٹ لیول پر کوئی سٹیفیکشن ان کو مل سکے کہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں مزید آگے جا سکتے ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں